جی میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی کولیبریشن ہوئی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی کولیبریشن ہے کسی بھی اتنی بڑی پرڈکشن کی کولیبریشن کبھی نہیں ہوئی سلاہ الدین او یو بی جی سیریز ہے اس کیریکٹر کو آپ جانتے ہیں سلاہ الدین او یو بی ایک بہت بڑا وارئیر تھا مسلم ورلڈ کا اور جس کو پوری دنیا جانتی تھی جس کو انگریز بھی ان کی تعریف کرتے تھے اور یہ اسٹری گواہ ہے تو یہ جنید شاہ اور کاشی پنساری صاحب یہ دو لوگ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اس قسم کا سیریل بنائیں گے اور یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان میں کیوں نہیں بنائیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے ارترول دیکھا یا عثمان غازی دیکھا تو آپ جانتے کہ ٹرکش جو کریکشنز ہیں وہ یہ سٹوریکل سیریز میں کافی کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے طریقے سے اور بڑے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ ٹرکش پڈکشن کے ساتھ کونیابریشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ اتنا بڑے کیریکٹر کو ہم دکھاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہاں مارکٹ بھی ہے وہاں پہ اس قسم کا جب سیریل بنتا ہے تو ان کے بعد جس چینل ہے ٹرٹ ان کا اس قسم کی پڈکشنز دکھاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ کامیاب ہیں ایسے سیریلز سٹوریکل سیریلز تو دیکھیں آج یہ حمد کی ہے کسی پاکستانی نے کہ ٹرکی پڈکشنز کے ساتھ مل کے یہ کلائبریٹ کی ہے تو اس کے بعد اور بھی ایسی بہت سی پڈکشنز آپ لوگ دیکھنے کو ملیں گی جہاں پہ دوسرے فائننسز اور پڈیوسرز جو ہیں وہ حمد کریں گے کہ چاہے ٹرکش نہیں تو ہالی وڈ میں جا کے ایسی کلائبریشنز کریں تو میں مبارک بات دیتا ہوں کاشی بنساری صاحب کو اور جنید صاحب کو کہ ان دونوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا جی دیکھیں ہم سب دعا کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ پاکستانی چیارٹی کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں اور ہم ان کے لئے چیارٹی کر سکتے ہیں ان کے بچوں کو جتنے بھی پرابلم میں لوگ ہیں ان کے لئے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے پاکستان اس میں کبھی پیچھے نہیں رہتا اور ہم نے اپنے آپ کو بھی جو بھی ہمارے پر آفت آتی ہے ہم خود نکالتے ہیں خود کو اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں آپ جتنا ان کو بولیں کہ پاکستانی ایسا ہے پاکستانی ویسا ہے لیکن پاکستانی چیارٹی کے اندر سب سے آگے تو ہم ان کے لئے کریں گے اور ہم ان کے لئے دعائیں کریں گے انشاءاللہ ابھی تو یہ دیکھیں کہ کسی کو بھی یہ ٹرکش زبان نہیں آتی صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسا ڈائنیمک کیاریکٹر دیکھیں گے چاہے وہ اتنام سے دیکھیں گے چاہے میں ہوں چاہے اور بھی ہمارے ملک کے کوئی بھی ایکٹر جو اچھے ایکٹرز ہیں تو وہ کیاریکٹرز دیکھے جائیں گے اور اس حساب سے دیکھے جائیں گے اس کے پیچھے کام بھی بہت ہے تھوڑی ٹرکش لینگویج بھی سیکھنی پڑے گی کچھ کرنا پڑے گا چاہے وہ گھڑ سواری ہے وہ بھی سیکھنی پڑے گی رائیڈنگ سیکھنی پڑے گی بڑا کام ہے اس کے پیچھے تو کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ ابھی سب سے پہلے اسے ٹرکش زبان میں چلانا تھا ٹی آٹی پہ تو اس پہ چلنا شروع ہوا ہے جیسے جیسے آگے کیاریکٹرز آتے جائیں گے ہمارا کوئی چانس بنتا جائے گا ہاں جی پہلے میں نہیں تو دوسرے میں ضرور دیکھیں گے ٹھیک ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری بیٹھی نہیں بیٹھی نا پاکستانی دیکھیں ہیں جو ہمارے ملک کی زبان کی جو سیریلز ہیں وہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی چیز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی شکلیں اپنی زبان اپنی زبان میں سارے ہر چیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہیں بھی دنیا کے اندر اب امریکہ ہے ہولیوڈ ہے وہاں پہ ہر قسم کی چیز بھی چلتی ہے اب نیٹ فلکس کے اوپر ہر زبان کا ڈراما آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے نیچے سب ٹائٹل آجاتا ہے اسلام کے لیے لڑنے کا اور اسلام کے لیے حمد دکھانے کا میسج تو ضرور ہے